بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اچھا آج کچھ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آیا ایک ازربیجان میں جب بندہ چلا جائے وزٹ ویزا پہ تو کیا وہ سٹوڈنٹ ویزے میں چینج ہو سکتا ہے کی نہیں تو میں ان کے لئے بتاتا چلوں کہ جتنا مجھے انفرمیشن ہے آپ اگر وزٹ ویزے پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد ادھر داخلہ لیتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا چینج کریں گے تو آپ کو ایگزٹ کرنا ضروری ہے ایک دفعہ آپ ملک سے باہر جائیں گے لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی جائیں تو وہ آپ اس پہ جائیں سٹوڈنٹ کے اگر سٹوڈی کے لئے جائیں تو پہلے سے سٹوڈنٹ ویزا لیں اور ایکسپٹنس لیٹر وغیرہ ڈاکومنٹس لے کے آپ چلے جائیں اگر آپ نے وزٹ کے لئے جانا ہے تو وہ ایک مہینے کا ویزا ہوتا ہے تو وہ آپ وزٹ کے لئے چلے جائیں لیکن یہ والا آپ کے لئے پھر مشکلات ہوں گی اگر آپ وزٹ پہ جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو سٹوڈنٹ ویزے میں چینج کرنا چاہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا ایک تو یہ پرابلم ہوگا کہ اس کے چینجنگ میں مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ اگزیکٹ لیں گے تو آپ کو اگزیکٹ یا تو پاکستان واپس آنا پڑے گا یا اپنے کنٹری میں جانا پڑے گا جس کنٹری کے ہو آپ اس کے علاوہ یا دوبئی جا کے آپ اگزیکٹ لے سکتے ہو تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا لہٰذا جب بھی جائیں پہلے سے پلین کر کے جائیں کیونکہ وہاں پہ پھر ویزا چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تینک یو